اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز یہ دیں کہ یہ میں نے نکال دی اپنے موروں کے چکس تو ان کو میں نے کچھ دیر کے لیے کھلا چھوڑ دیا تاکہ یہ کھا لیں اپنا کھانا وغیرہ اپنا جو ہے وہ کیڑے مکوڑے کھا لیں تھوڑے بہت اور تھوڑے فریش ہو جائیں تو یہ دیں کہ یہ کھا رہے ہیں اپنا کھانا وغیرہ اور جو ان کو مل رہا ہے جو اشرات ہیں چھوٹے چھوٹے ان میں پودو میں ہوتے ہیں وہ کھا رہے ہیں اور اپنی جو ہے نا ٹانگوں کو فریشمنٹ دے رہے ہیں اپنے آپ کو فریشمنٹ دے رہے ہیں تو اس طرح سے یہ ان کا چھوڑنا جو ہے نا ڈیلی وہ ضروری ہوتا ہے تو باقی میرے پیجن نے کچھ انڈے دی ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ وہ بھی آپ دوستوں کو دکھا دوں تو ان کو کافی ٹائم ہو گیا ایک ہفتہ ہو گیا ہے تقریبا نا انہوں نے انڈے دیئے تھے تو میں نے کہا کہ آج یہ بھی آپ کو نظارہ کرا دوں تو ماشاءاللہ سے یہ دونوں ایگز جو ہے نا وہ فرٹائل ہیں تو اس ٹائم روشنی کافی زیادہ ہے اس لیے میں آپ کو یہ تو نہیں دکھا سکتا ہے ادھر ان کا کہ یہ فرٹائل ہیں یا نہیں لیکن میں نے ان کو بیسے دیکھ لیا تھا کہ یہ فرٹائل ہیں اور باقی کلر سے بھی لگ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ فرٹائل ہیں اور جال دن میں سے بچے آ جائیں گے جب بچے آیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھاؤں گا نا تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ یہ دو ایگز ہیں تو یہ میرے لال پیجنز کے ہیں جو ابھی مادہ اٹھ کر گئی ہے نا تیزی سے یہ اسی کے ہیں انڈے تو یہ کافی عرصے سے نہیں دے رہی تھی تو اس نے دیئے تو ماشاءاللہ ایک اور میرے جوڑے نے بھی انڈے دیئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سیاہ کا جوڑا ہے ماشاءاللہ انہوں نے بھی دو انڈے دیئے ہوئے ہیں تو چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ان کا جو ہے نا دکھا دوں کہ یہ فرٹائل ہیں یا نہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی اٹھانے بھی نہیں دے رہی ہے دے رہی ہے یہ بڑا غصہ کرتی ہے کہ جو ہے نا میرے انڈوں کو ہاتھ نہیں لگانا یہ دیکھیں یہ مجھے مار رہی ہے یہ کافی جو ہے نا اس کی جو یہ اپنے پار مارتی ہیں نا کبوتر ہو یا کبوتری ہو تو یہ ان کا ویپن ہوتا ہے ہتھیار ہوتا ہے اپنے پروں کو مارتی ہیں مرگی ہوتی ہیں نا وہ صرف چونچ مارتی ہیں جب ان کا نیچے سینڈہ اٹھائیں تو یہ جو کبوتر ہوتے ہیں تو یہ اپنے پر مارتے ہیں یہ دیکھیں مجھے بار بار اس نے مارا یہ دیکھیں دوستو آپ کو ریڈ وینز نظر آ رہی ہوں گے تو یہ جو ہے نا یہ زندگی کی لکیریں آپ سمجھیں ان کو تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں جو ہے نا تھوڑا تھوڑا آپ کو خون بھی نظر آ رہا ہوگا ان میں ریڈ ریڈ سا نا وینز بھی نظر آ رہی ہوں گی تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ ایک جو ہے نا یہ فرٹائل ہے اور ماشاءاللہ سے اس میں بچہ اچھے سے گروہ کر رہا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ پیجن باہر نکل آئے تھے تو یہ کافی اپنی فریشمنٹ لے رہے تھے تو میں نے کہا کہ یہ نظارہ بھی آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ نہا رہے ہیں یہ نہانا ان کا بہت ضروری ہوتا ہے تقریبا ڈیلی نہیں نہاتے یہ دو دن چھوڑ کر تین دن چھوڑ کر یہ نہاتے ہیں کوشش کریں کہ اگر آپ نے بھی رکھے ہوئے ہیں تو ان کو دن کے ٹائم نہلائیں موقع دیں ان کو نہانے کا تاکہ ان کا جو ہے نا یہ تاکہ پراپرلی یہ سوک جائیں اور یہ بیمار نہ ہو اگر شام کو آپ ان کو نہلائیں گے تو پھر ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سوکتے نہیں ہیں اور بعد میں پھر یہ ان کے بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے یہ ابھی تقریبا دس کا ٹائم ہے یہ مزے سے نہا رہے ہیں اور دھوپ وغیرہ لگا رہے ہیں تو پرنوں کو دھوپ لازمی لگوائیں دوستو اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو دھوپ لازمی لگوائے کریں کیونکہ یہ بیچارے جو ہیں نا یہ کیج میں پڑے پڑے بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں اور یہ پھر ایسے یہ خوش رہتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ایک ملٹے کا پودا ہے نا سرگودے والا کنو ہے تو اس کے اوپر تطلی آئی ہوئی تھی تو جب آپ گھر میں پودے اور پھول لگاتے ہیں تو اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ تطلیوں کا نظارہ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ آسانی سے نظارہ کر سکتے ہیں اور یہ سارا دن جو ہے نا یہ گھومتی پھرتی رہتی ہیں اور مزے سے اب یہ دیکھیں اس مرگی کی حالہ دیکھیں یہ جو ہے نا چور رستے سے گناہ پودے کو نقصان دے رہی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایسا کرتی رہتی ہیں یہ دیکھیں یہ تیار کرنی ہے انڈہ دینے کے لئے تو یہ بھی دوستو دیکھیں یہ ابھی انڈہ دینے کی بالکل تیاری میں ہے تو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے انہوں نے انڈے دی ہوئے ہیں ان کے انڈے ہوں گے یا کوئی اور مرگی کے ہوں گے بہرحال فی الحال تو لگتا ایسے ہی ہے کہ ان کے ہیں یہ انڈے میں اٹھا لیتا ہوں ایسا کرتا ہوں کہ ان کو جو ہے میں انکوبیٹر میں رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے فیلال دو انڈے اٹھائی ہیں ان کو ابھی ان نے دیئے ہیں آج ہی دیئے ہیں تو پھر میں آج ہی ان کو انکوبیٹر میں رکھتا ہوں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ریزالٹ جو ہے نا اچھا آ جاتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ اپنے کبوتر جو ہے نا اپنی مستی میں ویسے کے ویسے بھرقرار ہیں ان کو کسی چیز کی کوئی پروان نہیں ہے ابھی یہ کیمرہ میں زیادہ نزدیک کیا تو یہ اگڑا گیا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے ایک ریک دیا ان کو پیٹر کے اوپر ان پہ اب میں ڈیڑھ لکھوں گا تو میں نے یہ کبھا جو بیٹھا ہے نا یہ ایکس کو دیکھ کر میرے پیچھے آ گیا تھا تو یہ کہتا ہے کہ مجھے ایکس دے دو یہ ایسا ہو نہیں سکتا یہ دیکھیں دوستو میں نے ان پہ ڈیڑھ لکھ دی ہے نا ڈیٹ کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر بندہ بھولتا نہیں ہے اور واقعی یہ میں کوئی بیٹھر کا میں نے دروازہ کھول دیا دروازہ کھولنے کے بعد یہ میں نے ایگ ریک دیے ایک سائٹ بر پہلے سے کافی ایگ ماشاءاللہ سے پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ سارے فرٹائل ہیں ٹھیک ہے دوستو آج کی ویڈیو اتنے تک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تو آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پریز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں